بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت پاکستان میں تحریک لبیگ پاکستان جو کہ کل ادم سیاسی جماعت ہے اور وہ اس لاہور میں احتجاج کر رہی ہے اور انہیں اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں یا پھر راولپنڈی تک پورا من احتجاجی مارچ کریں گے یا پھر لانگ مارچ کریں گے احتجاج پاکستان سمیت ہر اس سیاسی یا پھر اس جمہوری ملک میں شہریوں کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ حکومتی پولیسیز کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن امن و امان کے ساتھ اور کسی شہری کو نقصان نہ پہنچا جائے ان کی کسی عمارت کو ان کی کسی جہداد کو یا پھر ان کی کسی ایسی چیز کو نقصان نہ پہنچا جائے جو قیمتی ہو امن و امان کا خاص خیال رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ٹریک موجود ہے یہ ریکارڈ موجود ہے کہ جب بھی اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں تو پورا من نہیں رہتے پورتشدد بن جاتے ہیں حکومت کے طرف سے بھی ہو جاتے ہیں انتظائمہ کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں اور مظاہرین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور کچھ شر پسند ناصر بھی ایسی حرکت کر جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کیا ہیں کیا اس کے پیچھے افواج پاکستان ہے اور حکومت اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے ناظرین امید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن پہلے گزرا بارہ ربیو الول کو لاہور میں تحریک لبیک پاکستان کے جانب سے ایک جلسے کا احتمام کیا گیا بارہ ربیو الول کی مناسبت سے انتظامیہ کی جانب سے ظاہر اجازت دے دی گئی لیکن جب لوگوں کا رشت زیادہ دیکھا جو اس وقت جو احتجاج کے قائدین تھے یا پھر تحریک لبیک کی جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کو ہم اپنے رہنما ساتھ رزوی جو کہ نظر بند ہیں یا پھر قید ہیں ان کی رہائی کے لیے دول کے طور پر استعمال کریں اور حکومت کے ساتھ وہ مہدہ جن کی خلاورزی خود تحریک لبیک کے لوگوں نے کی ہوئی تھی اس کو کیوں نہ امپلیمنٹ کروایا جائے میں یہ بھی علاق جو کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے پتا ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکرز ہیں یا پھر جو ان کے حامی ہیں وہ مجھے گالیاں دو دیں گے لیکن بات سچ کرنی چاہیے چاہے جس کو بری لگے یا جس کو اچھی لگے لیکن سچ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو دوہزار بیس دوہزار اکیس میں یعنی کہ اپریل دوہزار اکیس تک کا وقت دیا گیا تھا گورمنٹ کو لیکن اس سے کچھ روز پہلے تحریک لبیک پاکستان کے جانب سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی انانچمنٹ کر دی گئی تھی جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت سربراہ ہیں یا پھر جو امیر ہیں حافظ سعید ریزوی صاحب جو کہ علامہ خادم حسین ریزوی مرہوم صاحب کے صاحبزادے ہیں اللہ ان کی پشش فرمائے تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد پھر کافی زیادہ حالات خراب ہوئے لاہور کی حد تک بڑے مسائل پیدا ہوئے راولپنڈی اسلام آباد یا پھر ملک بر کے دیگر شہروں تک یہ جو احتجاجی سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا اور ایک میس کی صورتحال پیدا ہو گئی اب بظاہر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو دوہزار اکیس ہے اپریل دوہزار اکیس بیس اپریل دوہزار اکیس تک کا جو ایک معایدہ تھا کہ آپ نے پارلیمان سے قانون سازی کے ذریعے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے باہر نکالنا ہے یا پھر انہیں پاکستان بدر کرنا ہے ملک بدر کرنا ہے اس معایدے کے اوپر ایمپلیمنٹ کروائیں لیکن وہ معایدہ سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اب موجود ہی نہیں ہے کیونکہ اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ جو کنٹریکٹ کیا گیا تھا وہ انہوں نے خود سے توڑ دیا تھا پھر ایک اور کنٹریکٹ کیا گیا تھا ان کی رہائیوں کا اور باقی معاملات ان کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں لیکن وہ جو نیا معایدہ کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی ایمپلیمنٹیشن تاہال نہیں ہو سکی اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے تحریک الابیک پاکستان کو کل ادم قرار دیا گیا انہوں نے اپیل کی اور وہ اپیل بھی مسترد کر دی گئی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے اور کمیٹی کی سفارج جو کیابنٹ کے سامنے آئی تو کیابنٹ میں یہ سفارج کی گئی کہ انہوں نے سیریس قسم کی نقصانات پہنچائے ہیں ریاست پاکستان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس کو اور شہریوں کو ان سے سنگین قسم کا خطرہ ہے لہٰذا ان کے اوپر جو بین ہے وہ برقرار رہنا چاہیے ان کو بین ان سے لفت نہیں کرنا چاہیے اب بین بھی ان کے اوپر موجود ہے بظاہر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرے اور جو مہایدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کرے اور جو ان کے کارکنان جو گرفتار ہیں رہنبا گرفتار ہیں ان کو بھی رہا کرے بہضابطہ طور پر سعاد رزوی کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا گیا لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اصل مطالبہ اس وقت یہ ہے کہ حافظ سعاد رزوی کو رہا کیا جائے تاکہ پھر وہ عام روٹین کے اوپر آکے اپنی قیادت کر سکیں جماعت کی اب حکومت اس کے اوپر گئی ہے پنجاب کے لیول کے اوپر راجہ بشارت جو کہ سینر وزیر ہیں وہ اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں یہ اب بات چیت کریں گے تحریک لبیک کے ساتھ کیونکہ انہوں نے انانس کیا ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ اگر اسلام آباد پنڈی کی طرف آتا ہے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی دو دو جو دھرنے دیئے گئے اچھے دو بار اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے بھیانہ قسم کے نکلے تھے اور اس سے جو رابل پنڈی اسلام آباد کی تقریباً ساٹھ ستر لاکھ کی جو عبادی ایک امسکروں جو اس ایریے اس کے قریب قریب جو لوگ رہتے ہیں اس سے برے طریقے سے ایفیکٹ ہوتی ہے اور جو اسلام آباد رابل پنڈی کا جو نظام ہے نظام زندگی ہے معمولات زندگی جو ہیں وہ درہم برہم ہو کے رہ جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو متبادت راستوں سے جانا پڑتا ہے مرجنسی کے صورتحال ہوتی ہے تب بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں اور ابھی سے ہی انہوں نے آناؤنس کیا تو رابل پنڈی کا جو سب سے بڑا بائی پاس سمجھیں یا پھر ایک سٹاپ سمجھیں یا پول سمجھیں جو رابل پنڈی اور اسلام آباد کا سنگم بھی سے کہا جاتا ہے فیضاباد اس کو بند کر دیا گیا ہے رابل پنڈی جانے والے راستے بند کر دیا گئے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس کی جانے سے چھاپیں مار کر شہری ابھی سے ہی عذیت میں آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن یہ معاملہ تو لگ ہے کیا حکومت ان کو مطالبات کے ذریعے صلاح کر لے گی اور ان کو لانگ بات کرنے سے روک لے گی لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لانگ بات شروع ہو چکا ہے شیلنگ ہو رہی ہے آنسوں گیس کی فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور کافی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہو دکائی دے رہے ہیں پولیس کی یہ کوشش ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طور پر اسلامباد جانے سے روکا جائے صرف لاہور میں ہی ان کو محدود رکھا جائے اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو یہیں پر ہی ڈیفیوز کر دیا جائے لیکن ان کے عظائم بڑے خطرناک نظر آتے ہیں ٹی ایل پی دوسرے مرلے میں جو ہے وہ پاکستان بھر میں جو شہریں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کال کر سکتی ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھیں ہیں وہ اپنے احتجاج کریں اور روڈز بلا کر دیں پہلا پلان یہی ہے ان کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اسلامباد کی طرف نکل جائیں اگر پولیس روکتی ہے تشدد کرتی ہے تو پھر پلان بھی یہی ہے کہ جو شخص جہاں پر ہے تحریک اللہ بیک کہ وہ وہیں وہیں پر دھنہ دے دے اور پورے پاکستان کو چوک کر دے اب فرانسیسی سفیر والا معاملہ جو ہے وہ حکومت نے ان سے مذاکرات یہی کیے تھے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی پارلیمانی کمیٹی پر جو فیصلہ کرے گی وہ پھر پارلیمنٹ میں کراداد یا پھر کسی تحریک کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر حکومت ایمپلیمنٹ کرے گی لیکن تحریک اللہ بیک اس سے پیچھے گھٹ گئی اب ایف ایٹی ایف کا کچھ روز پہلے جلاس ہوا اور اسی جلاس سے پہلے ہی پاکستان میں اس طریقے سے ایک پروکلیم یعنی ایک جو کہہ سکتے ہیں جو کل ادم تنظیم ہے جو بین تنظیم ہے اس نے پروٹیسٹ کر دیا ہے اس کا بھی نیگٹیو ایمپیکٹ جاتا ہے انٹرنیشنل ہی پاکستان کو ایف ایٹی ایف سے باہر نکالنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایک کیوری الگ سے پیچھ کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کی پیچھے فوج ہے پھر فوج کو کیا لگیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیرہ پوزیشن نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کے انانسمنٹ کیا ہے تو ان کو پوش کر دیا گیا کہ آپ سامنے آ جائیں حالانکہ ایسا نہیں ہے مہنگائی کے انانسمنٹ کے بعد اس سارے معاملات ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فوج یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آئی ایس آئی کے معاملے کو اور حکومت اور جو فوج ہے یہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے ایک پیج کے اوپر نہیں ہے تو اس کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ سارے تھیوریز ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے بیسیکلی حافظ سعید رزوی کو ہی انہوں نے رہا کرانا ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ سارے مطالبہ جو سیکنڈری ہیں خوشکسمتی سے ہم سب مسلمان ہیں اور سارے ہی جو ہیں وہ پاکستان کی تقریباً 99 کے قریب پرسنٹ جو عبادی ہے وہ مسلمان ہے اور کسی بھی مسلمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے محبت کے بغیر جو ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو ایسے میں تحریک اللہ بیگ کے شاید کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ وہی صرف محبے وطن ہیں اور انہی کے وہی عاشق رسول ہیں اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور باقی جو ہے نہیں کرتے تو ایسی بات درست نہیں ہے کچھ ریاستی امور بھی چلانے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ ریاست کے اوپر گن لے کے آ جائیں گے کہ آپ یہ کریں مرنہ یہ ہو جائے گا یہ کریں یہ ہو جائے گا یہ عمل درست نہیں ہے اور یہ مطالبہ بھی درست نہیں ہے ہمیں پاکستان کو سامنے رکھ کر معاملات دیکھنے چاہیے کرنے چاہیے اور یقیناً اگر حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان بڑے کلیر ہیں جس طریقے سے توہین رسالت کی جاتی ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر آپ کی توہین کی جاتی ہے تو اس کا یہ جو ہم اگر اپنے ہی اگر جو ہمارے اپنی چیزیں ہیں اپنا ملک ہے اس کو خراب کرنا شروع کر دیں گے احتجاج کی شکل میں لوگوں کی املاق کو جلانا شروع کر دیں گے تو اس کا انٹرنیشنلی نیگٹیو امپیکٹ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی شدد پسند قوم ہے تو وزیراعظم عمران خان کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ رحمت اللہ العالمی نے کاثورٹی بھی بنا دی گئی ہے اور بالخصوص جو حکومتی مسلمان جو سربراہان ہیں وہ اقوام متحدہ یا پھر دیگر جو عالمی فورمز ہیں وہاں پر بھی آواز یہ بلند کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے ایسا لوگوں کے مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں اور یہ کسی طور پر بھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو ایسے میں یہ شدد پسندی سے پرمبنی جو ہم اگر مطالبات سامنے رکھتے ہیں اور ایک قسم شدد پسندی دکھاتے ہیں تو یہ عمل درست نہیں ہے بارال میری تمام تر ہمدردیاں پاکستانی عوام اور بالخصوص لاہور کے ان شہریوں کے لیے ہیں جو اس وقت ان سراؤنڈنگ میں بچارے پسے ہوئے ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد جس طرح کے ہم بھی پسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم دردیاں ہیں اور دباؤ دے کر یہ مطالبہ ہم کریں گے حکومت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ اس کا پورا منحل نکالا جا سکے اور کسی طور پر جانی مالی نقصان نہ ہو تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو